بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے بہت مزیدار یونیک افغانی بینگر بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت مزیدار بلکل ڈیفرنٹ اور آسان ریسپی ہے ویڈیو بغیر سکیپ کیے آخر تک دیکھیں گے تو یہ اتنے مزیدار بنیں گے کہ آپ انگلیاں چارتے رہ جائیں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے نئے ویورز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہ راؤنڈ شیئر میں ایک کلو فریش بینگر لیے ہیں آپ لمبے والے بینگر بھی لے سکتے ہیں دو درمیانے آلو ہیں جو وزن میں تین سو گرام ہیں اور چار بڑے ٹماتر انہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں گے بینگر کو دو کر انہیں خوشک کر لیا ہے آپ بینگر کی پہلے یہ ڈنڈی اتار کر اسے اس طرح سے گول سلائسز میں کاٹ لیں گے سلائسز زیادہ موٹے یا پتلے نہیں رکھنے اس طرح سے بینگر گول سلائسز میں کاٹنے ہیں پکے ہوئے بیج والے پیسیز نکال دیں گے دوسری طرف میں نے کڑائی میں ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل ڈال کر ہائی فلیم پر گرم کر لیا ہے پہلے آدھے بینگر سلائسز میں کاٹ کر انہیں فرائی کر لیں گے ہائی فلیم کر کے انہیں لائٹ گولڈن ہونے دیں ایک کلو بینگر تھوڑے تھوڑے کر کے دو سے تین دفعہ فرائی ہوں گے چمعہ سے خلاتے رہیں اور اس طرح سے سائٹ بدلتے رہیں دو سے تین منٹ میں یہ لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو چکے ہیں انہیں زیادہ براؤن نہیں ہونے دینا جو سلائس لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں انہیں پہلے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور باقی سب سلائسز بھی نکال لیں گے باقی بینگن بھی اسی طرح گولڈ سلائسز میں کاٹ کر فرائی کر لیں گے اتنی دیر کو گیس کا فلیم آف کر دیں گے تاکہ آئل زیادہ گرم نہ ہو اور اب یہ آلو بھی میں نے اسی طرح سے گولڈ سلائسز میں کاٹ لیے ہیں انہیں بھی آئل میں ڈال کر لائٹ گولڈن کر لیں گے گیس کا فلیم میں نے پہلے ہی آن کر دیا تھا آلو بھی مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے لائٹ گولڈن کر لیں گے تھوڑے ہی دیر میں یہ دیکھیں آلو لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب گیس کا فلیم سلو کر کے آلو ایک چھلنی میں نکال لیں گے گیس کا فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا ہے آدھا آئل نکال لیتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا اسے کسی بھی سبزی کے پکانے میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دو میڈیم پیاز باریک سلائس میں کاٹ لیے ہیں گیس کا فلیم خائی کر کے پیاز فرائی کر لیں گے انہیں سافٹ کرنا ہے گولڈن یا براؤن ہی ہونے دینا مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے پیاز سافٹ کریں گے تھوڑے ہی دیر میں یہ دیکھیں پیاز سافٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈیٹ ٹیبر سپون ادھرک لسن پیس ڈال کر دو میڈ فرائی کریں گے اور گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے دو میڈ کے بعد ٹوماتر باریک کاڑکا ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اب گیس کا فلیم سلو کر کے مسالے ڈال دیتے ہیں ڈیر ٹیبر سپون خوشک دنیا کرش کر کے ڈال دیں گے ون ٹیبر سپون نمک ہاف ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ پیسی لال میچ ہاف ٹی سپون کشمیری لال میچ ہاف ٹی سپون کٹی لال میچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ حلدی ڈال کر سب مسالے مکس کر لیں گے اور فلیم میڈیم کر دیں گے آئل نظر آنے تک یا پھر دو میٹ انہیں بھوننا ہے دو میٹ مسالے بھوننے کے بعد اب اسے لیڈ سے تین میٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ ٹوماتر اچھے سے گال جائیں تین میٹ کے بعد لیڈ اٹھا کر دوبارہ چمیش سے ہلائیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون گرم سالہ اور ون ٹیبر سپون کسوری میتھی کرش کر کے ڈال دیں گے اور مکس کریں گے ہلکا ہلکا اس طرح سے میش کرتے جائیں گے اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال کر مکس کریں تاکہ مسالے جلے نہیں اور اس طرح سے میش کرتے جائیں اور اسے بھونتے جائیں دو سے تین میٹ کے بعد یہ دیکھیں زبردست مسالہ تیار ہے اب گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور ایک دوسرے پین میں پہلے تھوڑا سا آئل اس طرح سے نیچے لگائیں گے یہ میں نے بینگن فرائی والا آئل لیا ہے اب اس کے اوپر بینگن کے فرائی سلائسز کی تیار لگا دیں اگر سلائسز زیادہ ہوں تو دو تیہیں لگائیں گے گیس کا فلیم ابھی آف ہے آدھے بینگن کے سلائسز کی تیار لگا کر اوپر تھوڑے سے آلو بچھا دیں اور پھر باقی آدھے بینگن کے سلائسز کی تیار لگائیں گے آلو کے باقی سلائسز جو بچے ہیں وہ بھی اوپر رکھ دیں گے اب اوپر مسالہ کا مکچر پھلا دیں مکچر اچھے سے پھلائیں گے آپ نے پہلے اس طرح سے بینگن بنا کر کم ہی کھائے ہوں گے ایک لیمن کا جوس ڈال دیں گے پائنسے چھے سبز لمبی مرچیں سلائس میں کار کر اوپر پھلا دیں گے تین لمبی سرخ مرچیں اس طرح سے باری کار کر ڈال دیں گے یہ شارپ نہیں ہوتی اگر نہ ہوں تو سکیپ کر دیں ایک کپ یا پھر تین سو گرام دہی اس طرح سے سارے مکچر پر پھلا دیں دہی کو پہلے میں نے پھینٹ لیا تھا اب اس کے اوپر دو چھٹکی کٹی لال مرچ اور دو چھٹکی نمک سپریٹ کر دیں نمک اور مرچ آپ ایز ای ٹیسٹ ڈالیں یہ مسالے اس میں پرفیکٹ ہیں لیکن آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ہاف کپ سبز دنیا باری کار کر سپریٹ کر دیں اب اسے لڈ سے کور کر کے گیس کا فلیم آن کر دیں پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر دم ہونے دیں یقین کریں بہت ہی فنٹیسٹک ریسیپی ہے افغانی اسے بہت شوق سے بناتے اور کھاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد لیڈ اٹھائیں اور گیس کا فلیم سلو کر دیں اگر لگے کہ ابھی اس میں پانی ہے تو گیس کا فلیم میڈیم کر کے بغیر کور کے ایک منٹ پکائیں اور پانی خوشک ہونے دیں آپ چاہیں تو اسے بغیر مکس کیے ایسے ہی سرونگ ڈیش میں ڈال کر سرونگ کر سکتے ہیں یا پھر ہلکے ہاں سے اس طرح سے مکس کر لیں دو سے تین چمچ ہلا کر ہلکا سا مکس کریں گے زیادہ مکس نہیں کرنا اب یہاں پر میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے تو یہ دیکھیں بہت مزیدار چکن اور مٹن کی چھٹی کر کے پلیٹیں چٹ کر جانے والے افغانی بینگن تیار ہیں آپ سرونگ کے لیے ڈیش میں ڈالتے ہیں ویڈیو اگر پساند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں جو لوگ بینگن شوق سے نہیں کھاتے وہ بھی اور بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے بہت مزیدار ریسپی ہے اتنے مزیدار کہ آپ نے پہلے کم ہی کھائے ہوں گے ریسپی اگر پساند آئے تو کمنٹس واکس میں نام اور سٹی کے ساتھ ضرور مینچن کریں ضرور ٹرائی کریں یہ ریسپی آپ کی فیورٹ ہوگی آخر میں لائک اور شیئر ضرور کریں تھینکس فار واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ مزیدار